اجلاس ہے انہی سے محبت کرنے والے آپ ہیں اور اس طرح کے سیکلوں اجلاس سیکلوں مجلسیں مدارس مراکس علماء اجتماعات جماعت کے کام اور تبلیغی جماعت کے سلسلے کہ سارے کے سارے میرے دوستوں ان میں بڑا حصہ ہے اکابلین علماء دیوبند کا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے قدر کی توفیر نصیب فرمائے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دارلوم دیوبند کے ایک بڑے موقع محترم قابل قدر استاد استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب موجود ہیں ہم سب ان کے ممنون ہیں یہاں کی تشریف آوری پر ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سب کو فیضیاف فرمائیں حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب آزمی دامت برکاتہم استاد حدیث و تفسیر دارلوم دیوبند آپ کی اطلاع کے لیے یہاں محترم شکیل صاحب نے وائی ایم سی گراؤن کے تین روزہ اجلاس کی سیڈی اور آسام کے مناظرے کی سیڈی جو ماشاءاللہ مفتی راشد صاحب نے آسام کو فتح کیا اللہ باپ پوری دنیا کو ہم سب کو فتح کروا دے اور فتح مقصود نہیں ہے پاتل کو پاتل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور حق کو غالب فرما دے اسی طرح میرے دوستوں مختلف اس موضوع کی کتابیں کھولے راز اور دوسری کتابیں حناش شکیل صاحب سے اسٹیج پر اپنے سکتے ہیں آپ سبھی حضرات سے مدارش ہیں کہ بلکل اخیر تک بڑی اتمران کے ساتھ پورے بیان کو سنیں اور محفوظ کریں دلوں میں رکھ لیں کیسی تو سیڈی کا انتظار نہ کریں تاکہ آپ خود مستقل دوسروں کا غیروں کا باطل پرستوں کا بھٹکانے والوں کا محتور جواب دے سکیں اللہ ہمیں اس کے توفیق نصیب فرمائیں محترم مولانا مفتی محمد راشد صاحب استاد حدیث و تفسیر دارلوم دیوباد اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من یادغ اللہ فلا مذل له ومن یزرره فلا هادئ له واشهدوا ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهدوا ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي انزل عليك الكتاب من رعایات محتمات قننهم ام الكتاب واخر متشابهات فعما الذین في قلوبهم زیع فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه من اتباع تقبیله وما يعلم تقبیله وما يعلمون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العلی العدیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شز شز فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدر امم صدر امم سلطان مدینہ صدر امم سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پا کا پسینہ گل کرے پر دعوز کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اور خدا سے واصل بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانتے جس نے بچھائے راہ میں کانتے جس نے بچھائے گالی بھی پتھر برسائے ان پر چھوئی کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم شرح علم نشرح وہ سینہ برق تجلی کا گنجینہ جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم عدر الصدر جلسہ معزز اور محترم علماء اکرام محترم بزرگوں اور دوستوں دینی بھائیوں نیک ماں اور بہنوں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں اکٹھا ہونے کا حسین موقع نصیب فرمایا ہے ماشاءاللہ ایک لقو دق مجمع ایک جمع غفیر دور تک نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے ماں اور بہنوں کی بھی اکنی تعداد ہے کہ اتنا آئی ہے کہ جگہ تنگ ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذوق و شوق کو قبول فرمائی اور جن حضرات میں اس وزم کو منعقب کیا ہے اس کے لیے کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو محنتوں کو قبول فرمائیں اور اس جلاس کو اللہ تعالیٰ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا دریہ بنائیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کا تعارف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب وہ اللہ جس نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن بتارا اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں جن کا معنی لوگ سمجھتے ہیں جن کا معنی اللہ نے عام کر دیا ہے ہُنَّ اُمُّ الْكِتَاب وہی اصل ہے کتاب کی قرآن کی وہی اصل ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اللہ فرماتے ہیں کچھ آیتیں متشابے ہیں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا متشابے ہیں لیکن فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سَيْغُن وہ لوگ جن کے دل تیڑے ہو جاتے ہیں جن کے دل کج ہو جاتے ہیں جن کے دل ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ محکم آیتوں پر نہیں دیکھتے ہیں محکم آیتوں پر غور نہیں کرتے ان کی تفسیر کو نہیں سیکھتے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ متشابہ آیتوں کی چکر میں اور اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ سَيْغُن وہ لوگ جن کے دل تیڑے ہیں فَأَتْتَبِعُونَ مَتَشَابَحَات تو متشابہ آیتوں کی فکر میں رہتے ہیں ان کے پیچھے پرے رہتے ہیں انہیں میں اپنا وقت اپنی طوانائی لگاتے ہیں کیوں؟ ابتغاء الفتنہ فتنہ چاہنے کے لئے اس لئے کہ ان کی طبیعت میں فتنہ ہے ان کی طبیعت میں اتمنان نہیں ہے ان کی طبیعت مصبت نہیں ہے ان کی طبیعت منفی ہے وہ لوگوں کو اچھے راستے پر چلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ لوگوں کا راستہ خراب کرنا چاہتے ہیں فرمایہ ابتغاء الفتنہ کی فتنہ چاہتے ہوئے ابتغاء تعویلی اور اس متشابہ آیت کا معنی اور اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں جبکہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ ہی جانتا لیکن یہ جاہل اسی کے چکر میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے چکر میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا جس طرح سے اللہ نے سمجھا اسی طرح سے میں سمجھوں گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں ہی جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو نہیں جانتا دیکھ رہے ہیں جرات و جسارت بندہ ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے فتنہ چاہتا ہے اور اس کی تفسیر چاہتا ہے اس کی تعبیر چاہتا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهِ حالانکہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں جن کو اللہ نے علم کی گہرائی دی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں مقام نصیب فرمایا ہے وہ کہتے ہیں آمن نابی ہم اس پر ایمان تو لائے لیکن ہم اس کے معنی اور مطلب کے چکر میں نہیں رہیں گے بدلائیے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے پہلے بارہ میں سورہ فاتحہ کے بعد آئے گا عَلِقْ لَا مِّمْ زَالِقَ الْعَلِقْ لَا مِّمْ کوئی بھی اس کا معنی نہیں جانتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اور اس کے بعد جو آیت ہے زَالِقَ الْكِتَابُ الْلَا رَعِبَ فِي قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بدل للمتقین سارے لوگوں کے لئے ہدایت ہے یہ محکم آیت ہے اس کا معنی ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن جن کے دل سیدھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں وہ محکم کا معنی سمجھتے ہیں اور متشابہ کے چکر میں نہیں رہتے اور جن کے دل خراب ہوتے ہیں وہ متشابہ کے چکر میں رہتے ہیں ہم ذَالِقَ الْكِتَابُ الْعَرِمْ فِي سمجھیں یا نہ سمجھیں عَلِفْلَامْ مِیمْ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ضرور عَلِفْلَامْ مِیمْ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فرمایا وَالْرَاصِفُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُونُنَا مَنْنَا بِي جو علم مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لائے اور کُلُمِنِ اِمْدِ رَبِّنَا یہ چاہے محکم آیت ہو چاہے متشابہ آیت ہو چاہے اس کا معنی ہم سمجھ رہے ہوں چاہے اس کا معنی ہم نہ سمجھ رہے ہیں سب کے سر اللہ کی طرف سے ہے وَمَا يَدَّقْ تَرُوا إِلَّا عَلُّ الْعَلْبَامْ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہی صحیح راستہ پاتے ہیں وہی سمجھتے ہیں وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ ان کے دل تیوے ہو گئے ہیں ان سے بچنے کے لئے دعا بھی مانی ہے اے اللہ ربنا لا تُسِ قُلُو بَنَا اے اللہ ہمارے دل کو تیرہ نہ کیجئے بَادَ اِلْحَدَئِتَنَا ہدایت دینے کے بعد وَحَبْ لَنَا مِلَّتُمْ كَرْحْمَةَ اے اللہ ہمیں رحمت دیجئے ہمیں دین کی سمجھ دیجئے اور ہمارا دل خرام نہ کیجئے اِنَّا قَانْتَ الْوَحَاب آپ نعمتوں کے دینے والے دیکھئے میں نے یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اس آیت میں خود بتا دیا کہ دو گروہ ہے لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے جو محکم چیز ہیں جس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ایک گروہ وہ ہے جو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا جس کو کوئی نہ سمجھے جس کو کوئی نہ سمجھے گویا کہ اس کے دیڑھ ایٹ کی مسجد الگ ہوتی ہے اس کا راستہ الگ ہوتا ہے اب آئیے درہ دیکھئے میں نے جو حدیث پڑھی تھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس آیت کا خلاصہ بیان کر دیا من شزہ شزہ فی النار جو الگ راستہ اختیار کرتا ہے نیا راستہ اختیار کرتا ہے صحابہ تابین تبا تابین اصلاح اختیار کرتا فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شدہ فی النار وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے جہنم کی طرف اقدام کر رہا ہے جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت سی حدیثیں ہیں آپ کسی بھی کتاب حدیث کی کتاب دیکھئے ہر حدیث میں ہے کہ جماعت کا ساتھ پکڑو جماعت المسلمین کا ساتھ پکڑو اتبعو سواد آدم جو سواد آدم ہو جس پر سارے مسلمان چل رہے ہیں اس کی اتباع کرو اور ہمارا اسلام ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے انفرادیت کا دین نہیں ہے ہمارے دین میں دیکھئے کتنی اجتماعیت ہے فرمایا نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم گھر میں نماز پڑھو اس سے زیادہ سواب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ سواب یہ ہے کہ شہر کی مسجد میں نماز پڑھو اور اس سے زیادہ سواب یہ ہے کہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھو جتنی اجتماعیت ہوگی جتنا مسلمانوں کا اتحاد ہوگا اور جتنا مسلمانوں کا ساتھ ہوگا اتنی ہی دہتر ہے اسی لیے بڑا احتمام کیا جاتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا جائے چنانچہ جنب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عیشہ کی آزان ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں مسجد میں نہیں آتے تو میرا جی چاہتا ہے میں کسی مسلمان سے کہوں کہ تم نماز پڑھا دو اور نماز کو قان کر دو اور نوجوانوں کو اکٹھا کروں دیکھئے ہر جگہ ہر دور میں کام نوجوانوں ہی سے بنتا ہے قضون صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمارہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دو جو عزان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے دیکھا اجتماعیت حالانکہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے لیکن گھر میں نماز پڑھنا اسلام کو پسند نہیں ہے جب تک تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے مسجد کے اندر آؤ اجتماعیت تو دیکھئے نماز میں اجتماعیت ہج میں اجتماعیت اسلام کے جہاد میں اجتماعیت تمام ہمکاموں میں بھی اجتماعیت ہے اب دیکھئے کچھ لوگ اس راستے سے الگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اجتماعی دعا نہیں ہے اجتماعی دعا نہیں ہے ارے دوستوں دینِ اسلام ہی اجتماعی ہے جب اجتماعی نماز ہے اجتماعی عبادت ہے اجتماعی حج ہے اجتماعی عیدین ہے تو اجتماعی دعا کیوں نہیں ہوگا مسلمان اکٹھا ہو کر دعا مانگیں گے تو ان کی برکت سے اللہ دور طرح دعا کو قبول کرے گا لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دعا ہی قبول نہ ہو یہی چاہتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہو اور اس کے لئے ایک سادش رہتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہیں ہے حالانکہ اس سے پہلے میں نے اپنی تغریر میں واضح کیا تھا کہ ابراہیم نے اس سے پہلے ممبئی میں ایک ہفتہ پہلے میں نے واضح کہا تھا اس میں میں نے وعدے کیا تھا کہتی ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے ایک سادش دعا مانگی تھی چند دعاوں کا تذکرہ تھا پہلے بارے میں اس کا تذکرہ اس کی وضاحت نیتروں میں ایک سادش دعا مانگی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک سادش دعا مانگنا ثابت نہیں ہے اسی طرح سے بخاری شریف میں ہے کہ جب امام والا الظالین کہے تو تم آمین کہو اور بخاری میں لکھا کی آمین دعا ہے بخاری میں لکھا آمین دعا ہے تو جب آلین کہے تو تم آمین کہو پتہ چلا کہ امام بھی آمین کہے گا اور مقبی بھی آمین کہیں گے اور آمین دعا ہے خود بخاری میں امام بخاری نے لکھا یہ یہاں سے وہاں تک لے کر مجمع ماہ علما سے اس کے بارے بر نہیں کہتا اس مجمع میں کوئی بھی وحدت الوجود نہیں سمجھ سکتا وحدت الوجود کیا چیزیں نہیں سمجھ سکتا لیکن یہ اللہ کے بندے خود بھی نہیں سمجھتے ان کے استاب بھی نہیں سمجھتے ان کے آس پاس رہنے والے بھی ان سے استفادہ کرتے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے documentation وحدت الوجود کیا ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں لوگ حیران ہو جائے گے ذہن منتشر ہو جائے گا اور ان کا مقصد ہے لوگوں کو ذہن منتشر کرنا چنانچہ چھے رہے ہیں وعدت الوجود کیا ہے وعدت الوجود ارے اللہ کے بندے اپنے آپ کو دیکھ اپنے وجود کو دیکھ کہ تیرا وجود اللہ کی خوشی کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے اللہ کے وجود کے چکر میں پڑھا گیا اپنے وجود کے چکر میں تو پڑھا ہی یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ایسا ہی ایک آدمی کہ امام ابو حنیفہ رمض اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امام صاحب یہ درہ بتائیے گا اللہ کا موہ کی درہ درہ ظہر کیجئے بتائیے ہمیں یہ حد ہے کہ اللہ کی موہ کے بارے معلوم کہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آیت میں پڑھا کہ فَأَمَّا لَذِينَ فِي قُلُوبِ اِمْسَائِخُن وہ لوگ جن کے دل کج ہوتے ہیں یہ فید طبیعون ماتشابہ ہے وہ متشابہ چیتوں کے چکر میں ہوتے ہیں چنانچہ وہ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رمض اللہ علیہ سے وہ صحب پوچھنے لگے کہ اللہ کا موہ کی درہ ہے امام صاحب نے کہا یہ روشنی جو جن لہی ہے اس کا موہ کی درہ ہے اب وہ آدمی حران ہو گیا نہیں بتا سکا اب اسے ہدایت ہو جانی چاہیے تھی نصیت ہو جانی چاہیے تھی لیکن وہ دوبارہ کہتا ہے اے امام صاحب درہ یہ بتائیے اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہا اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہا بتائیے اسی بنگلے کو یہ حق ہے کہ اللہ کے بارے میں زبان کھولے اور اللہ کی افعال کو جاننے سے کوشش کرے کہ اللہ کیا کر رہا چنانچہ جی آجائے مولانا کو تشریف اللہ تو آگے با تیرے یہ با مجاہرہ دائے گا خیر حسرہ امام صاحب سے یہ پوچھا امام صاحب یہ بتائیے اللہ تعالی اس وقت کیا کر رہا امام صاحب نے کہا تو سوال کرتا تو شاگرد ہے اور میں جواب دوں گا میں استاد ہوں تو کرسی چھوڑ کر نیچے آ اور میں کرسی پر بیٹھ کر تجھے جواب دوں گا چنانچہ اس کو نیچے بیٹھایا اور خود امام صاحب کرسی پر آ کر بیٹھے اور کہا کہ سنو اللہ اس وقت یہی کر رہا ہے کہ تجھے کرسی سے اتار رہا اور مجھے کرسی پر بیٹھا رہا ہے ماشاءاللہ تجھے کرسی سے اتار رہا اور تجھے سلیل کر رہا اور مجھے عصد دے رہا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو انتشار پیدا کرنا چاہیں نئی چیز رانا چاہیں یہ ہر دور میں رہے ہیں اور جو علماء کرام نے ان کی ہدایت کی ہر دور میں کوشش کی جن کی مقدر میں ہدایت تھی ہدایت مل بھی گئی اب آگے آج ہی اس سے لوگوں نے بتایا کہ لوگ یہ پہ رہے ہیں کہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں وہ کتے کی طرح پڑھتی ہیں حنفی عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں وہ کتے کی طرح پڑھتی ہیں دیکھئے کتنی بے خوفی کی بات ہے خوف خدا سے بالکل بے نیاز ہو جانے کی بات ہے کہ حنفی عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں وہ حدیث کے مطابق پڑھتی ہیں اور اس حدیث پر یہ لفظ یہ شخص کس لفظ کا اطلاع کر رہا کہ وہ کتے کی طرح پڑھتی ہیں بتائیے جو چین حدیث سے ثابت ہو اس کو کتے کے ساتھ تشبیح دینا کسی مومن کا فیل ہو سکتا ہے کسی مومن کا فیل ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے حدیثیں سناتا ہوں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مراسیل ابن دعوت میں حدیث آئی ہے کہ یزید ابن حبیب رامی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا امرہتین تسلیان حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی حدیث نے فرما اذا انتما سجدتما جب تم دونوں سجدہ کرو فضم بادل لحمی فضم بادل لحمی للعرض تو اپنے جسم کے گوشت کو زمین سے ملا دو یہ جو زمین سے ملا رہی ہیں بتائیے کس کے حکم سے ملا رہی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہائے ستہ میں ابو دعوت ہے ابو دعوت کی یہ روایت ہے اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پورے جسم کے گوشت کو زمین سے ملا دو بتائیے جو بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہے یہ بے خوف لو یہ اللہ کے عذاب سے نہ دانے والے لوگ اس کو کتے کی ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور سنوئے موجم قبیل جو تبرانی کی بہت کتاب ہے اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مربی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ اذا صلت عورت اگر نماز پڑھے وضعت خوصہا اپنی ران کو دوسرے ران پر رکھے اپنی ران کو دوسرے ران پر رکھے بتائیں مرد اس طرح سے پڑھتے ہیں یا مرد الگ رکھتے ہیں مرد الگ رکھتے ہیں لیکن عورت جو نماز پڑھے گی تو ایک ران کو دوسرے ران پر رکھے گی وضعت خوصہا علا فقبیا وعیدہ سجدت السقط بطنہا علا فقصیا اور جب سجدہ کرے گی تو اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملا لے گی یہ حدیث ہے موجبہ قبیر نے اور فرمائے نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ الْمَرَعْتَ فِي ذَالِكَ لَيْسَتْكَ رُجُلْ نماز پڑھنے میں سجدہ کرنے میں عورت جو ہے مرد کی طرح نہیں ہے مرد کا سجدہ الگ ہوگا اور عورت کا سجدہ الگ ہوگا مرد کی نماز الگ ہوگی اور عورت کی نماز الگ ہوگی یہ اشاد پاک ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ دوست لوگ کہتے ہیں کہ امام حضور نے تو عورت اور مرد کی نماز ایک کیا تھا اور امام ابو حنیفہ نے الگ کر دیا بتائیہ حدیث امام ابو حنیفہ کی ہے موجبہ قبیر میں حدیث آئی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہے یہ ارشاد ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنے بھولے بھالے ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں کہ حضور پاک کون ہے اور امام ابو حنیفہ کون ہے حضور کی حدیث کو امام ابو حنیفہ کی حدیث سمجھ رہے ہیں اسی طرح سے یہی روایت جو موجم کبیر میں ہے یہی روایت بہتی کندر آئی ہے اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور نے فرمایا ایدہ سجدت ایدہ سلت عورت جب نماغ پہے گی وزاعت فستہا لا فضیہ اپنے ران کو دوسری ران پر رکھے گی ویدہ سجدت اور جب سجدہ کرے گی السقط بطنہا بفضیہ اپنے پیٹ کو اپنی ران سے ملا لے گی اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے میں الفاظ سنا رہا حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهِ يَنزُو إِلَيَّا جب عورت اس طرح سے چپک کر نماغ پڑھتی ہے اور بالکل اپنے پیٹ کو ران سے ملا کر اور اپنے ران کو ران پر رکھ کر اور اپنی کھنیوں کو اپنے ران پر رکھ کر بالکل چپک کر نماغ پڑھتی ہے تو فَإِنَّ اللَّهِ يَنزُو إِلَيَّا اللہ تعالیٰ اس عورت کو دیکھتے ہیں اللہ کے اوپر کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کو اللہ دیکھ رہے ہیں وہ عورت جو لمبی چوری نماغ پڑھتی ہے مردوں کی طرح اسے اللہ نہیں دیکھیں گے اسے اللہ نہیں دیکھیں گے فرمایا جو چپک کر نماغ پڑھتی ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں اے میرے فرشتو اُسْحِدُوكُمْ میں تم کو گواہ بناتا ہوں فَإِنِّي قَدْغَفَرْتُ لَحَا میں نے اس عورت کو ماف کر دیا اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے دوستو بھی ہی بمبئی میں اس سے پہلے میں نے بطلایا تھا تو عورتوں نے اپنے مردوں کو بہت پورا بھلا کہا کہ تم نے مردوں جیسی نماغ پڑھوائی ہمیں پریشان کیا اور حدیث بتائی ہی نہیں اور دوستو مولانا نے آج جا کر حدیث بتلائی لیکن دوستو مولانا نے حدیث بتلائی اور شاہر صاحب کہتے ہیں یہ کتوں کی نماغ بتائیے جنابِ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم جو فیل بتلائیں حضور جس کی طرف رہنمائی کریں اس کو کتوں کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے یہ اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم حدیث ماننے والے ہیں پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضور کو ماننے والے ہیں پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے ہیں ایسی خراب بات ہے اسی طرح سے ایک حدیث ہے حضرت ابراہیم نخی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں حضور کے دمانے میں عورتیں پالتی پالتی پار کے نماغ پڑتی تھیں پھر ان کو حکر دیا گیا کہ احتفاظ کریں احتفاظ کے معنی لغت میں یہ ہے کہ دونوں پہر باہر نکال دیا جائے اور سرین پر بیٹھا جائے یہ ہے عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ حدیث سننے کبرہ بیہتی اور مسننف ابن ابی شہبہ کے اندر آئی ہوئی ہے دونوں پہر عورت باہر نکالے گی اور سرین پر بیٹھے گی مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی مرد کیسے بیٹھتے ہیں مرد بیٹھتے ہیں ایک پہر بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں اور دوسرے پہر کو کھڑا رکھتے ہیں اور عورت کے بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ دونوں پہر باہر نکال دے گی جتنا چھپ کر جتنا سیوٹ کر جتنا پردے کے ساتھ جتنا عفت اور پاکداملی کے ساتھ نماغ پڑھے گی ماؤں اور بہنوں کی طرف سے سوال آیا تھا کہ ہماری نماغوں کی طرح وضاحت کر دی جائے اس لئے میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا عورتیں سواری پر نماغ پڑھ سکتی ہیں عورتوں کو سواری پر نماغ پڑھنے کے جازت ہے لیکن مرد سواری پر مونٹ پر گھوڑے پر اور اسی طرح سے کسی سواری پر جو جانور والی سواری ہے اس پر عورتیں نماغ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں حضرت عائشہ نے فرما مارو خیصہ لہن فی شدتی ملار خائن عورتوں کو نہ تو آسانی میں اور نہ تو پریشانی میں اسی بھی حالت میں ان کو جانور پر نماغ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بتائی مرد جانور پر نماغ پڑھے گا مرد سواری پر نماغ پڑھے گا اور عورت سواری پر نماغ نہیں پڑھے گی اور سنیے حضرت مائن ابن حجر کی روایت میں ہے وہ دونے فرمایا یا بائن جب تو نماغ پڑھا کر اپنے ہاتھ کو اپنے کام تک اٹھایا کر اور اسی حدیث میں وہ دونے فرمایا اور عورت جو ہپنے دونوں ہاتھ کو اپنے پستان تک اٹھائے گی نار تک یا کام تک نہیں اٹھائے گی اس لئے کہ کام تک اٹھائے گی آزا کی بے حرمتی ہوگی اور اگر سینے تک اٹھائے گی تو اس کے لئے استر ہے پر اس کے لئے صدر و پردے کے زیادہ مناسب ہے دیکھئے بہت ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے سنائی لیکن یہ اللہ کے بندے میں چلا جاؤں گا تو یہ کہہ دیں گے ضعیف روایتیں سنا گیا یہ کہہ دیں گے ضعیف روایتیں سنا گیا میں کہتا ہوں کہ تم کوئی ضعیف سے ضعیف روایت اور موضوع روایت بھی سنا دو جس سے یہ پتا چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد دونوں کی نماز کو ایک طرح کیا کوئی روایت نہیں لاسکتے اور خود تمہارے علماء کہتے ہیں بھر تمہارے علماء جہاں صحیح حدیث نہ ہو وہاں صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا جہاں صحیح حدیث نا ہو وہاں صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ حدیثیں صحیح ہیں سنت کے اعتبار سے دیکھو صحیح حدیثیں ہیں اہم اہم حدیث کی کتابوں میں اور مسترد راویوں سے یہ روایتیں آئی ہوئی ہیں اگر خدا حاضرہ کر صحیح بھی ہوں تو ان کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس لیے انہی صحیح روایتوں پر عمل کیا جائے گا اور ما شاء اللہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو بے حد صحیح روایتوں پر عمل کرتے ہو اگر گوست کھانے کا مسئلہ ہوا چوتھے بن قربانی تو چوتھے بن قربانی کی ساری روایتیں صحیح ہیں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے یہ علماء کرام کے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں ساری کی ساری روایتیں روایتیں صحیح ہیں لیکن مسئلہ گوست کھانے کا ہے گوست کھانے کا ہے اس میں صحیح روایت پر بھی عمل کریں گے اور اسی طرح سے بہت سے مساج میں بہت سے چیدوں میں ابھی صلات الرسول نام کی جو کتاب ہے اس کو ایڈٹ کر دیا لوگوں نے شائع کر دیا تو اس میں جتنی صحیح روایتیں ہیں اس سے زیادہ صحیح روایتیں ہیں ساری رمادوں میں صحیح روایتیں تمہاری چل نہیں ہیں بارال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طبقہ ہے ایک فرقہ ہے جو نئے نئے الگ الگ مسائل نکالتا ابھی ایک مسئلہ ہو چل گیا ہے توپی لگا کر آئیں گے اور مسجد میں توپی اتار کر ایسے پھیکیں گے توپی لگا کر آئیں گے اور ایسے پھیکیں گے میں اتاتا ہوں کسی حدیث سے ثابت کر دو کہ توپی لگا کر مسجد میں حضور آئے ہوں اور پھیک کر پھیک نماز پڑھ کر پھیک ٹوپی لے کر گیا ہوں کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو تم تو عامل بل حدیث ہو حدیث پر عمل کرنے والے ہو ایک حدیث سے ثابت کر دو آؤ میں تمہیں حدیثیں بتاتا ہوں اور قرآن کریم کی آیتیں بتاتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان کے لئے نماز میں بھی ٹوپی لگانا بہتر ہے اور نماز کے علامہ بھی ٹوپی لگانا بہتر ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب نماز پڑھنے جاؤ زینت اختیار کرو بتائیے مسلمان کے لئے ٹوپی زینت ہے کی نہیں ٹوپی زینت ہے کی نہیں مسلمان کے لئے فرمایا حضرت ابن عمر کی روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حددار ہے کہ اس کے لئے زینت کی جائے کسی اور کے گھر میں جاتے ہو ٹوپی لگا کر جاتے ہو کسی اور سے ملنے جاتے ہو سجدھج کر جاتے ہو تو زیادہ حددہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جب اس کے گھر میں جاؤ اس سے ملاقات کے لئے جاؤ اس کی نماز پڑھنے کے لئے جاؤ اس کی عبادت کرنے کے لئے جاؤ تو سجدھج کر جاؤ بند کر جاؤ تمام مخصرین نے اس کو لکھا جنان سے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو دو کپڑے استعمال کرو جب نماز پڑھو دو کپڑے حد عرب ایک ہی کپڑا استعمال کرتے تھے لیکن نماز چونکہ اللہ عبادت کی چیت ہے اور سجدھج کر بند کر جانا چاہیے دو کپڑے پرتہ بھی ہونا چاہیے پائجامہ بھی ہونا چاہیے اور دوستوں اس کے ساتھ ٹوپی بھی ہونا چاہیے ٹوپی بھی ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا تین ہی معامل تھا یہ حدیث جو ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر اور حدیث کے اور بھی بہت سے کتابوں کے اندر اور جلسے کے بعد جو صاحب اسے حوالہ چاہیں گے میں حوالہ اور سفے کی طے کے ساتھ ان کو بتا دوں گا یہ حدیثیں کہاں ملیں گی جنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طرح کی ٹوپی رہتی تھی خدور کے تین طرح کی ٹوپی رہتی تھی ایک ٹوپی سفید رنگ کی سلی ہوئی رہتی تھی دوسری یمنی چادر کی ٹوپی بنتی تھی اور تیسری کان والی ٹوپی رہتی تھی جس میں کان بنا ہوا ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں کنٹوں پھوتا تین طرح کی ٹوپیاں ہوتی تھی اور نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی تو ٹوپی ہی کا لیکن پھیکتے تو نہیں تھے پھیکتے تو نہیں تھے اس طرح سے پھیکتی تو پھر میں نے دیکھا ہے ٹوپی لگا کر بلون کے ساتھ اللہ کے گھر میں بھی ضرور و گھمن کے ساتھ ایسی گھما کے پھیک رہے ہیں دوستو پھیک رہے ہیں تو کیا دوسروں کا کیا بھی کر رہا ہے دوسروں کو دیکھا رہے ہیں کہ ہم خدا و رسول سے کس قدر بے نیاز ہیں اسلامی شاعر سے کس قدر بے نیاز ہیں ہم کو اسلامی شاعر کی تدہن ضرورت نہیں ہے یہ دیکھا رہے ہیں لوگوں کو دیکھئے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت ابن عزیٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کا معمول تین طرح سے تھا کبھی صرف ٹوپی لگاتے تھے پگڑی نہیں باتتے تھے اور کبھی صرف پگڑی باتتے تھے اور ٹوپی نہیں لگاتے تھے اور کبھی ٹوپی بھی لگاتے تھے اور پگڑی بھی باتتے تھے ایسی تین حالت ہے لیکن کوئی ایسی حالت حدیث میں نہیں آئی کہ توپی ہی نہ لگاتے ہوں اور پگڑی ہی نہیں استعمال کرتا ہے تین حالتیں آئے ہیں حدیث میں توپی لگاتے تھے اور پگڑی نہیں یا پگڑی اور ٹوپی نہیں یا ٹوپی بھی ہوتی تھی اور یہ جو کہا کہ صرف کبھی پگڑی ہوتی تھی توپی نہیں ہوتی تھی یہ حضور کا کبھی کبھار کامل ہے وانہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ پگڑی بانو اور اس میں ٹوپی نہ لگاؤ حضور نے فرمایا مشرقین پگڑی بانتے ہیں اور ٹوپی نہیں لگاتے اور مسلمان اور مشرقین میں فرط ہے کہ مسلمان ٹوپی بھی لگاتے ہیں اور پگڑی بھی بانتے ہیں لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نہ ٹوپی لگاتے ہیں نہ پگڑی بانتے ہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نہ ٹوپی لگاتے ہیں نہ پگڑی بانتے ہیں حضورﷺ کا معامل یہ تھا کہ توبی لگاتے ہیں یا پگڑی باتے ہیں یا دونوں ہوتا ہے اور حضورﷺ فرماتے ہیں مشرقین کے علامت کیا ہے کہ وہ پگڑی تو باتے ہیں لیکن توبی نہیں لگاتے اور سنیے توبی لگانا نبی پاکﷺ سے پرمیتی کی رواعت ہے حضرت عمرﷺ حدیث کے رابع ہیں حضرت عمرﷺ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ نے فرمایا کہ شہید چار طرح کے ہوتے ہیں شہید چار طرح کے ہوتے ہیں جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر فرمایا ایک شہید وہ ہوتا ہے جو رجلِ صالح ہوتا ہے مومن ہوتا ہے تیندار ہوتا ہے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتا میدانِ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اب جب میدانِ محشن میں وہ شہید جاتا ہے تو لوگ اس کو نظر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں جب حضور نے حضور نے حضور نے بھی نظر اٹھا کے دیکھی اور نظر اٹھا کو دیکھا حضور نے تو حضور کی ٹوپی نیچے گری گئی رابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے رابی حضرتِ عمر ہیں اب مجھے شباہ کی حضرتِ عمر کی ٹوپی گری یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گری لیکن دوستو اسٹرواح سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضور کے پاس بھی ٹوپی تھی اور حضرتِ عمر کے پاس بھی ٹوپی تھی اور ایک حدیث میں جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور نے فرمایا کہ نماز میں اپنے سر کو ڈھاکو غور سے سنیے کہ حضور نے فرمایا نماز میں اپنے سر کو ڈھاکو یا تو پگڑی سے ڈھاکو یا ٹوپی سے ڈھاکو لیکن ضرور نماز میں اپنے سر کو ڈھاکو اور نماز میں اپنے سر کو کھلا نہ رکھو یہ حدیث ہے بخاری شریف میں حدیث آئی ہے حضرت مخیمہ بخاری نے تعلیقاً اس حدیث کو نقل کیا حضرت حسن مصری سے ارام سجدہ کرتے تھے اپنی ٹوپیوں پر اور سجدہ کرتے تھے اپنی پگڑیوں پر دوستو ٹوپی اور پگڑی پر سجدہ اس وقت کرے گئے جب ٹوپی اٹھا کر پھیند ہوگے تو ٹوپی میں کیسے سجدہ کروگے بخاری کی روایت ہے تم کہاں ہو جارہ حدیثوں کا بتالہ کرو حدیث والے بنتے ہو حدیث کا دعویٰ کرتے ہو جارہا اس بخاری کی روایت کو دیکھو اس میں فرمایا امام بخاری نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے اور سردی بہت زیادہ ہوتی تھی تو چادر سے ہاتھ نہیں بھی کاؤتے تھے یہ بھی اس میں سردی بہت زیادہ ہوتی تھی بخاری نے اس کو تعلیتاً نہ روایت کیا لیکن مصنعہ فکر شہبہ میں پوریش سرک کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا اور اسی طرح سے حضرت ابو دعود میں روایت ہے حضرت ابو عید حجر کہتے ہیں میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے وہ یمن سے آیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا تو حضور نماز پڑھا رہے تھے اور حضور نے اپنے ہاتھ کو تقبیر تحریمہ میں کان تک اٹھایا کان تک اٹھایا اس کے بعد کہتے ہیں اور پھر کبھی نہیں اٹھایا صرف کان تک اٹھایا اس کے بعد کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں آیا تو صحابہ نماغ پڑھ رہے تھے سردی بہت زیادہ تھی اور ان کے سروں پر ٹوبیاں تھی اور چادروں نے ہوئے تھے علیہم برانیس و اکسیہ ان کے سروں پر ٹوبیاں تھی اور چادریں تھی اور چادروں کی وجہ سے موٹی موٹی چادریں سردی زیادے تھی تو ہاتھ زیادے نہیں اٹھا پا رہے تھے لیکن جب ہاتھ خالی ہوتا تھا تو پورا اٹھاتے تھے اور ہمارے کچھ بھائی ہیں ہاتھ خالی بھی تب ہی پورا نہیں اٹھاتے ہاتھ خالی ہو اگر ہاتھ بھرا ہوگا ہے اور چادروں سے دبا ہوگا ہے تو یہ مسئلہ ہے بہرحال یہ بھی مسئلہ میرے سامنے آیا یہ کیوں؟ یہ ایک نیا طریقہ ہے نا حضور ٹوپی لگا کے نماغ پڑھ رہے ہیں صحابہ ٹوپی لگا کے نماغ پڑھ رہے ہیں چاروں اہمہ ٹوپی لگا کے نماغ پڑھ رہے ہیں چاروں اہمہ کے مقلدین پڑھ رہے ہیں اگر یہ لوگ بھی ٹوپی لگا کے نماغ پہنے تو فرفر کر رہے جائے گا ان کو الگ راستہ اتیار کرنا ہے اور الگ راستہ یہی ہے کہ اگر پہلے سے بھی ٹوپی لگا ہو تو مسجد میں آکر نکال کر پھیک دو بلکل یہ خلاف شریعت ہے خلاف سنت ہے خلاف حدیث ہے اللہ اتبار وکالہ ہم سب لوگوں کو حدو کی توفی پرسید فرمائے یہ بڑی بے عدمی کی بات ہے اگر اتفاق سے ٹوپی نہ ہو چنانچہ بخاری میں ایک روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم فی صوبین واحدین وکان یختلف طرفان حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی حدور نے جب ایک چادر میں نماز پڑھی تو ٹوپی کا حق ہے ہم کہتے ہیں یہ نفل نماز کی بات ہے سارے شرعہ کہتے ہیں نفل نماز گھر میں حدور نے نماز پڑھی اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ٹوپی لگائی نہیں نبی اتبار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو کبھی ایسا ہوا کہ کپڑا موجود نہیں ہے یا ٹوپی موجود نہیں ہے تو رمال باندھ لیتے ہیں کوئی چیز سر پر باندھ لیتے ہیں چنانچہ حدیث میں بخاری حدیث میں جو آیا ہے کہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی تو پوری لمبی سی چادر تھی دوستو اس کو پورا نیچے تک لٹکا کر اور ایک کنارہ اڈھر کر لیا اور ایک کنارہ اڈھر کر لیا بتائیں سر پر ہے کی نہیں سر پر ہے کی نہیں ہے ایک لمبی سی چادر ہے اور اس کا ایک کنارہ ایسا ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری چادر باندھ دیتے ہیں اور لبیٹ دیتے ہیں اور ادھر کندھے پر باندھ دیتے ہیں اور وہ سر بھی ڈھکا ہوا ہوتا پیٹ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ران بھی ڈھکا ہوا ہوتا اور ایک ہی کپڑا ہوتا تو دوستو ایک کپڑے میں پڑھنے سے یہ کہیں نہیں لازم آتا کہ نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹو بھی کے نماز پڑھے بہرحال اتنا بڑا مجمع ہے علماء کا اور مسلمانوں کا میں آج آپ سے چیلنگ کرتا ہوں کسی حدیث سے صحیح حدیث سے نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ جناب نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی مجبوری کے بلا کسی حاجت کے اور بلا کسی تنگی کے بلا ٹوپی کے نماز پڑھے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اگر آپ حدیث پہ چلنے والے ہیں حدیث کو ماننے والے ہیں تو آپ کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ ٹوپی استعمال کریں اور اسی طرح سے آج کل میں نے بتایا نا وہی حدیث جو پڑھی جو الگ راستہ آتے ہیں یہ رات میں پڑھتے رہتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کوئی نیا مسئلہ مل جائے کوئی نیا مسئلہ مل جائے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو اور لوگوں کے ذہن میں سلجان پیدا ہو جنان سے ایک نیا مسئلہ تلاز کر لیا عملی ہلانے کا ایک نیا مسئلہ نکال لیا عملی ہلانے کا عملی ہلاتے ہیں نماز میں بہت زیادہ بے تہاشا ہلائے چلے جاتے ہیں دوستو جسے کو بلاوجہ ہلانا نہیں چاہیے اور بالقصد عملی ہلا رہے ہیں جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں دوستو رکو سجدے میں جانے کی ضرورت کی وجہ سے آدمی کو اپنا جسم ہلانا پڑتا ہے ورنہ تو نماز بالکل قومو للہ قاندین اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے لئے چک چاہ سکور اور اکمران کے ساتھ کرے رہو اور دوستو انگلی ہلاتے ہیں آئیے سیادہ سکتہ کا دعویٰ کرتے ہیں میں آپ کو سیادہ سکتہ کا مطالعہ کراتا ہوں بخاری میں تو انگلی کا مسئلہ بلکل نہیں بھی انگلی کا مسئلہ بخاری میں بلکل نہیں ہے اور حدیث کی جو دوسری کتاب ہے مسلم شریف امام مسلم روایتیں نقل کی ہیں انگلی کے مسئلے کی پانچ روایتیں وہ روایتیں دیکھئے گا پہلی روایت میں ہے کی اشارہ بی اس بائی ہی حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا گلایا نہیں موسیقی